حیرتی واجبور اکرام میرے قدر کو دوست و اپنائی ہے قدرین و انسان کی رفت و اداعیت اور خوف و خلاق دیجئے ہیں اللہ کو قلیدت نے انبیاء اکرام کا سلسلہ شکل کرنایا دنیا میں کہیں جناب آدم علیہ السلام نشیب لائے کہیں جناب جو علیہ السلام ہدایت نعیب بانتے رہے کہیں یہ جلال اندہ حضرت نے جناب ابن علیہ السلام کی صورت میں جلایا کہیں یہ روشنی جناب اسمائیل علیہ السلام کی صورت میں مہتی رہے اور دن آخر اللہ کو عزت نے ان تمام چراغوں کو یک جا رکھ ایک آفتابِ آلمتاب کی صورت میں جنابِ محمدِ مصطفیٰ آمدِ مطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیہ السلام خاتم نبیجی ہیں اور خاتم المرسلی ہیں قیامت تک کے لئے نبوت بھی آپ کی رسالت بھی آپ کی اور انتباع اور اطاق بھی آپ اندہ حضرت نے ہم سب کو پابر منایا کہ ہم اندہ حضرت کی اطاق بھی کہیں اور اس کے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاق بھی سرمایاتی اللہ وآلہ وآلہ رسول اطاق کرو اللہ کی اور اطاق کرو اس کے رسول اطاق فرما بردائی کا نام ہے اطاق اعکامات کو صحیح طریقے سے عمل بجالانے کا نام ہے عمل بیدارانے کا نام ہے اللہ و رزت کے احرام کی پاسداری بھی ضروری ہے حنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی پاسداری بھی لیکن قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو دو اطاقوں کا ذکر ملتا ہے حتی اللہ ساتھی و رسول اللہ کی اطاق اور اس کے رسول یہ رب تعالیٰ کی اپنی شان ہے یہ اس کا اپنا فرمان ہے اور اس نے یہی مناسب سمجھا یہی بہتر جانا کہ اس کی بھی اطاق کی جائے اور اس کے رسول کی بھی اطاق اللہ کو عزت نے صرف اپنی اطاق کی بات نہیں اپنے رسول کی اطاق کو بھی ساتھ ضروری کر آیا دوستو اور بھائیو اس سے بہت سے مسائل مستمبت ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے ایک بندہ مومنٹ کی کامیابی صرف عقیدہ کوہید پہ نہیں ہو سکتا ہے صرف عقیدہ کوہید پہ بندہ بندہ مومنٹ نہیں بن سکتا ہے کیا ہے اس کے ساتھ عقیدہ رسالت بھی کیونکہ عزی اللہ اللہ کی طاق اور ساتھ اس کے یہ ایک چیز دوسرا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اہل قرآن ہیں ہمارے لئے اللہ کا قرآن کا بھی ہے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ حدیث کا سنت کا انکال ہے اللہ رب العزت نے تو قرآن میں ارشاد کرمایا اگر صرف قرآن ہی کا بھی ہے تو قرآن کا ارشاد کیا ہے کہ اللہ کی طاق کرو اور اس کے رسول کی طاق جس طرح کتاب اللہ پر عمل پیدا ہونا لازمی ہے اسی طرح سنت رسول اللہ پر عمل کرو یہ عطیب اللہ و عطیب رسول کا صحیح مفروم ہے یہ درست مفروم ہے اور یہ قرآن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو قرآن پر عمل کروں گا تو پھر قرآن کی بات ماند ہو اور اس کے لئے ضروری ہے صحیح اہل قرآن وہ کہہوائے گا جو قرآن اور اس کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والا ہے جو قرآن کے ساتھ حضور کے فرمان پر بھی عمل کرنے والا ہے کیونکہ صرف اس ایک ایت کریمہ سے نہیں اور بہت ساری آیات میں بہینات ہیں جن سے قرآن پاک کی حجیت کا بھی پتہ چلتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حجیت کا بھی پتہ ہے لیکن ان میں سے یہ اہل قریمہ بھی ہے اور لیکن رب تعالی نے تو مزید قرآن نوازی ترمائی مزید اشارت ترمائی فرمایا جس نے میرے رسول کی طاقہ اس نے اللہ کی طاقہ حضور کی طاقہ اللہ کی طاقہ سبحان ہے جس میں بڑی ہی نمتیں عطی اللہ اس نے اللہ کی طاقہ کی اس پہ اللہ علیہ وسلم نے مار ختم ہی نہیں کی کہ طاقہ رسول کو ضرور ہی کرانی ہے کیوں جہودی دعوت کر سکتے ہیں کہ ہم عزی اللہ علیہ ہم اللہ کو مانتے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر کیا مسلمان کرنائیں گے محمد کرنائیں گے ان کی نجات ہو جائے گی نہیں نجات کے لیے دعو ملاق جو ہے وہ عقیدہ رسالت کہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت لازمی ہے ضروری ہے کوئی عصاری زندگی کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صاحب یہ نہ کہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ قحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت بھی ضروری اور لازم و ملزوم ہے اور نہیں ہو سکتا کہ عقیدہ تحید والا صرف کامیاب ہے ہاں ایک بار ہوئے عقیدہ رسالت جب تسلیم کیا جائے جب کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لائے تو رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی دینے پہ اللہ کی تحید پہ خود و خود وہ ایمان ہے کیونکہ منصف رسالت مقام نبوت یہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ آتا کرتا ہو یہ شان ہی وہ ہے اللہ کی دیو ہی ہے یہ مقام ہی وہ ہے جو اللہ عرم العزت نے دیا ہے جو اس کو تسلیم کرے گا وہ اللہ عرم العزت نبوت کو تسلیم کرنا عقیدہ تحید کو تسلیم خود بخود انسان کر لیتا ہے کہ اگر یہ نبوت یہ رسالت اللہ نے آپ نے بندے کو عطا کی ہے تو عطا عبودت نہیں عطا اسی لئے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اس لئے نجات کا دار و مدار یہاں عقیدہ تحید کی ہے اور ساتھ عقیدہ رسالت دونوں ضروری اور اللہ محمد رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اب اس کے اوپر اگر قرآن و سنت کے اندر آپ دیکھیں صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ وہ صورت نفس قرسی آئیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کہ ہر لمع اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اطابق کریم آقا علیہ السلام زندگی کیسے گزارتی ہے آپ کے ومعولات کیا تھے آپ کے شب و روز کیا آگے آپ کی عداد شریفہ کیسے تھی آپ کے اخلاقِ کریمہ کیسے تھی پوچھتے تھے ایک دوسرے سے جو حضور اللہ علیہ السلام کے قریب رہے تھے اور جن کو کبھی کبھی آنے کا موقع ملتا تھا دور دراز پہ تھے وہ آگا پوچھا کرتے تھے حضور اللہ علیہ السلام اس کام کو کیسے سر نیام دیا تھا یہ کیسے کرتے تھے بہت ساری چیزیں صحابہ اکرام جب کوئی حضور اللہ علیہ السلام کو عمل کرتے دیکھتے اس کی کئی صورتیں ہیں کبھی پوچھ لیتے تھے کہ یا حضور اللہ یہ کرنا چاہیے کے نہیں پھر حضور فرما دیتے کرنا چاہیے کبھی ایسا ہوتا حضور اللہ علیہ السلام خود بیان فرما دیتے کہ یہ کام آپ بھی کریں وہ سنت موتا بن جاتا تھا حضور اللہ علیہ السلام اس کے خود ہمیشہ کی اور موازمت اختیار کرتے تھے کچھ کام ایسے ہیں کہ حضور اللہ علیہ السلام کرتے تھے لیکن نہ صحابہ اکرام پوچھتے تھے نہ حضور اللہ علیہ السلام صاحب خود بیان کرتے تھے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ایک عداب کی لیکن صحابہ اکرام آدمی اس عداب کو بھی اپنا لیا کرتے ان کے لئے وہ سمچتے تھے کہ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے حضور اللہ علیہ السلام کو یہ کام اس طرح کرتے تھے ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام کی یہ اداعت ہے کمال محبت دیکھیں عشق دیکھیں آج عہد عادت کے فتنہ پرداز جو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں کہ سنت موقدہ کی کوئی عبیت نہیں فلان چیز کی کوئی عبیت نہیں صرف فرض ہی کافی ہے لوگوں کو کمرہ کرتے ہیں اور محبت عشق اور عقیدت کے جو پہنی ہوئے ہیں ان سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو سب سے پہلے اپنانے والے لوگوں کا طریقہ کیا صحابہ اکرام عزمان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا جناب سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تو یہ تھا کہ اپنا مال و اسباب لے کر رہا لیکن سیدنا صدیق اکبر سارا مال و اسباب ایک چیز ایک شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسک فر اس لئے انگوٹھی کو اتاہ کرتے ہیں بعد میں دوستوں نے کہا کہ حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننا منع فرمایا ہے استعمال میں لانا کہ یہاں سے اٹھائیں اور جا کر کسی کو بیچ دیں پیدا اٹھائیں اس سے تو منع نہیں فرمایا اگرچہ وہ ایسا کرتے تو شہر یہ شرن درست بھی ہوتا کہ حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو سونا پہننا اس بات کو ناپسان کیا لیکن سونے کی خرید و فرود سے تو منع نہیں فرمایا لیکن اس نے کیا خصورت جواب کیا اس نے کہا نہیں جب میرے آقا جیسے بنا پہنسان فرما کیا ہے تو اب میں اس کو کبھی بھی ہاں نہیں اب میں اس کو کھانا ہوں اب میرے لیے یہ ایک بکار چیز ہے چاہے بیسے جتنی بھی اس کی قیمت ہو لیکن ہماری نظروں میں اصل قیمت اسی چیز کی ہوتی ہے جس چیز کی کوئی قیمت ہمارے محبوب کی نظروں ہمارے لیے محبوب یہ ہے کہ آقا نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ قیمتی ہے جس کو میرے آقا نے پسند نہیں فرمایا چاہے جائے ہوئے یہ محبوب ہے یہ محبوب ہے یہ محبوب ہے یہ چیز مطلوب ہے ایک دندہ محبوب کے نظروں سے کہ وہ اسی باق کی اوپر قربان ہو جائے کہ اس کے آقا نے اس چیز کو پسند کیا ہے یہی وجہ ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں مجھے کام کیا کھا رہا تم سے مجھے خبر کیا تھی سجود کیا ہے تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں ہمارا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبالکہ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی حکم دیا صحابہ اکرام نے اس پہ بھی دل جان سے عمل کی لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اگر چھوکم نہیں بھی دیا صاحب اکرام نے جب اس باپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر انہوں نے اس کو بھی اپنا آ لیا حضرت عثمان ننیر حضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے ایک مرتبہ وضو فرمائے وضو فرمانے کے بعد اور وہ بھی ایک مقصوص جنہاں پہ بیٹھ کے وضو کیا اور وہاں وضو فرمانے کے بعد اُکھے آسمان کی طرف دیکھا اور مستراد نہیں دوستوں نے پوچھا حضور آج عجیب بات ایک چی ہے خاص جنہاں پہ پہلے تو آپ نے غضو کیا پھر آپ نے غضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا آپ مستراد نہیں کوئی ایسا بات کیا نہیں ہوا بات ایسی نہیں ہوئی یہ مسترانے والی ہو یہ کیا معاملہ ہے حضرت عثمان ننیر حضی اللہ علیہ وآلہ نے جواب دیا اگرچہ آج کوئی ایسی بات نہیں ہو آج کوئی مسترانے کی یہاں پہ ایسی وجہ نہیں آئی لیکن میری آنکھوں میں آج بھی وہ منظر موجود ہے کہ جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ بیٹھ کر غضو فرمایا تھا اور میں تو اپنے یار کی یار کو زندہ کر غضور اسی طرح مسکرائے تھے میں اسی یاد کو زندہ کر میرے لئے یہی ہے دوستو اور بھائیو کیا محبت ہے کیا آمدہ حضور نبی بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا آپ نشیب لے گئے جہاں جہاں آپ خیمہ لگاتے گئے کیا آپ فرماتے گئے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے آب بھائی کے لئے کہے وہاں ہی خیمہ لگاتے ہیں جہاں حضور خیمہ لگاتے ہیں وہاں پہ نبابل پڑتے ہیں دوستو نے بوچھا کوئی خاص بجائیں کہاں اس سے بڑی اور خاص بجائیں کیا ہوگی کہ حضور یہی خیمہ لگاتے ہیں حضور یہی نبابل پڑتے ہیں اسی انہی قدموں پہ انہی راستوں پہ وہاں وہاں ہی خیمہ لگا رہے ہیں اور یہ کام ہے مومن کے لئے تو یہی چیز کافی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عدا پہ آئے ہیں اب اس میں کتنا زور دیا گیا ہے کتنی اس کی امیت بیان کی گئی ہے یہ ایک الگ بات اچھیک ہے کہ سنت مغدہ ہے سنت غیر مغدہ بھی ہے لیکن ہم تو جن بزرگوں سے پیار کرتے ہیں جن سے دین لیتے ہیں آرکل کو دین فروشی کے کئی سلسلے ہیں کئی دکانیں کھول دیتے ہیں اور دین کے نام پہ لا دینیت کا ایک سلاب ہم آپ کی آنکھوں سے دے ٹی وی چینلز میں بھی سوشل میڈیالز پہ بھی ایسے سکالک مسنوعی سکالک ہیں اور ایسے لوگ جن کا حقیقی دین سے کوئی تعلق نہیں ان کا ایجنڈہ کچھ اور ہے چار باتیں دین کی سیکھت لوگوں کو بر لا رہے ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر وہ تبلیغ ہر وہ دعوت ہر وہ پیغام جو بندے کو مدینے کے تائدہ سے دور کر لیں ہمیں مقبول ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا رہے سے کام لیلہ الحمد کے دنیا سے میں بسر ہوں ہم تو یہی سکتے ہیں کہ ہمیں وہ دین مطلوب ہے ہمیں وہ دین مقصود ہے ہمیں وہ دین چاہئے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ہو اور مقدم ہو چونکہ دین کا منقص محبت اور بنیادی حفتِ حسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدنا ہے لَا عَلُوْمِنْ وَعَدُكُمْ حَتَّىٰ اَقُنَا حَفَعِ رَئِي مِنْ وَالِدِ ہی وَوَالَدِ ہی وَنْنَا سَحْتِمْ وہ میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدہ اور اس کی اولاد یہاں تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو عدد آمین اس لئے دوستانیز کا دین ہوئی با مصطفیٰ برسان خیش راہ کے دین ہم آعوز علامہ صاحب نے کمال کر دی اور میں اسمت ہوں کہ حکیم الرومت علامہ اقبال کی زندگی کا یہ نیچوڑ ایش ہے با مصطفیٰ برسان خیش راہ کے دین ہم آعوز کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ تک پہنچنا دین تو سارے کا سارا ہے یہ جاربہ اونہ رسیدی تمام اولہ بیس اگر حضور اللہ علیہ السلام کا در نہیں بلا تو پھر اولہ کے صف میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں دین سے آپ کا کوئی نظر دین سارے کا سارا حضور اللہ علیہ السلام کی محبت کا نام ہے حضور اللہ علیہ السلام کی عشق کا نام ہے حضور اللہ علیہ السلام کی غلامی کا نام ہے اور سب کچھ یہی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرما دیا جس نے میرے رسول کی اطاعت اس نے اطاعت اس لیے یہ رب تعالیٰ نے اشارت کرنا جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے دروازہ یہی ہے واسطہ یہی ہے وسیلہ یہی ہے کہ وہ باہدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ باہدہ خداہ یہی اطاعت حال حضرت نظیم برکت نہیں دینی چور پیش کیا اور قسم اٹھا کر کہتے ہیں باہدہ مجھے خدا کی قسم باہدہ خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے دھدکار دیا گیا ہے اب وہ اللہ کے در میں جگہ نہیں پاس اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور برکت با نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں اندلہ مقام اور مرتبے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ پہلے مصطفیٰ علیہ وسلم سے دور ہے حضور کی علامی اختیار کرو حضور کی اٹھا کرو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرو پھر تمہیں بتایا جائے گا قُلْ اِمْ قُلْ تُمْ قُحِبُونَ اللَّهُ حَتَّبِ حُنِيُّوْبِكُمْ مُضَعُو وَيَا فِيْرَكُمْ ضُّرُوَكُمْ وَاللَّهُ وَقُحُونَ اللَّهُ کہ محبوب فرماتی اگر تم اللہ سے محبوب کے دعوے دار ہو میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بجا لے گا اور تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا اللہ بہت بخشنے والا آدمی ہے اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے سنتِ مصطفیٰ کی وجہ آخری ضروری ہے ہم جن بزرگوں کی ماننے والے ہیں میں بات یہ بتا رہا تھا ان کا طریقہ کیا تھا سنتِ محققہ کی تو پاسداری وہ کرتے ہی تھے اگر سنتِ غیر محققہ وہ چھوٹ جاتی تو وہ پرشان ہو جائے ہمارے حضور امیر السالے کی حضرت بیر امیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضور زعال امت حضرت جسٹس بیر محمد کرم شاہ علیہ ذریع رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان آپ ریاہ جنم کے کنارے راہ کو جاتے ایک خادم کی ساتھ اور گرمیوں میں وہاں آپ ایک مسلح بچھاتے دریاء پر وضو کرتے بڑا مچھر بھی ہوتا لیکن آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے جب آپ وضو کرتے سب سے پہلی بات جب آپ وضو کرتے ستر مرتبہ کلی فرمایا خادم نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے ایک دفع ہی کافی ہے تین دفع سے سنت ادا ہو جاتی ہے ستر مرتبہ موند ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس زبان سے جس ہستی کا نام میں نے لینا ہے یہ تو کم ہے ستر مرتبہ تو کم ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ مرتبہ دویا اس سے بھی زیادہ مرتبہ دویا دوستان عزیز کا پھر ایک مرتبہ آپ کی سنت غیر مقدس میں وہ رہے آپ کو خواب میں حسنیت قریمہ حسنیت اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ آپ نے ہمارے نانا جان کی سنتیں چھوڑ دی ہیں پھر اس کے بعد پوری زندگی میں آپ نے سنت غیر مقدس نہیں چھوڑ آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ چھوٹی تھی مجھے حسنیت قریمہ میں نے وہ ساری راہ نہیں سنے تعلق کی بات ہوتی ہے محبت کی بات ہوتی ہے ہمارے تو فرض بھی رہے جائیں تو میں مطلب نہیں تو پرشانی ہو یا لو امام کمزور ہو گئے ہیں ہم کسی اور سطح پہ ہیں اور وہ لوگ جو انہوں لیا اللہ کی تلیمات کو اپنے ذاتی اور پیمانے سے دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آسکتے تو ان کے خلاف کو بول سکتے ہو ان کی تلیمات کا فارم نہیں پا سکتے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نئے بندوں کے مقام اور مرتبے کو پہچانگے کے لیے بھی خود کسی مقام اور مرتبے میں ہونا ہر چیز کا ایک مرتبہ ہوتا ہے مقام ہوتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عام پڑھا لکھا پریمی پاس شخص جو ہے وہ پی ایچ ڈی سکالت جو ہے اس کی گفتگو کو سمجھ سکے ممکن نہیں ہے تفاوت ہے پڑھ میں اور ایک سینس کا تعلیم جو ہے دینی تلیمات کو سمجھ لے ممکن نہیں ہے اور ایک دین کا تعلیم سینسی اور کمپیوٹر کی آر کی جو چیزیں اگر پڑھا ہوا نہیں ہے ان کو نہ سمجھ سکے ممکن ہے ہر شعبے کا ایک اپنا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے ہر سطح کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ جو ارحانیت کی دنیا ہے یہ جو تصوف کی دنیا ہے یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت والی دنیا ہے کہ اس شخص کو کیسے سمجھ آسکے جس کا ایجنڈہ ہی بیٹھ کر صرف اور صرف اولیاء اللہ پہ تام زبان تام دراست تھے ہمیں تو اتنا ملوم ہے کہ حضرت تعالیٰ گولدوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سفر حج پہ تھے ہمراکی وادی سے جب گزرنے لگے اس وقت وہاں چھوڑو ڈاکوں کا خطرہ تھا آپ نے بھی کیوں ہے وہ سنت غیر موقتہ جو تھی وہ چھوڑی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنیم آقا خواب میں تشکی فرمایا میرے نشاہ آپ نے میری سنت تارک کر دی میرے مریر بھی یہ واقعہ لکھیا ہوگا ہے میرے بھائی اور دوستو یہ چیز ہے کہ ہمارے بزرگ اصلاح تو وہ ہے کہ جب وہ سنت غیر موقتہ کو بھی تارک کر دیں یا نفلی عبادت بھی ان سے چھوڑ جائے تو ان کو اس پر پرشانی ہو یا ان کو تنبیہ آ جاتی ہے آج تو لوگ فرضوں کی بھی تارک بنے ہوں گے تو پرشانی تو اس لیے فرضوں کی بھی بڑی امیت ہے فرض فرض ہیں سنتوں کی بھی بڑی امیت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق کا مستقمندہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ نوافل کی بھی بڑی امیت ہے پڑھا کریں غیر ضروری طور پر نہ چھوڑا کریں ٹھیک ہے پابندی نہیں ہے سکتی نہیں ہے فرض کا درجہ نہیں ہے باجئے کا درجہ نہیں ہے لیکن اس کا ایک اپنا درجہ ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے کہ قرب خدا نوافل سے نصیب ہوتا ہے اور یہ تھوڑی بات ہے اور پھر نوافل سے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو محبت والی عبادت ہے نا وہ تو ہے ہی سنتے اور نہ فرق وہ کیسے کہ فرض تو اس لیے کہ محبت کمزور بھی ہو گئی ہے تب ہی پڑھنے زیبے لازمت کیونکہ فرض ہے وہ ایک ڈیوٹی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے لیکن جہاں سختی نہیں پابندی نہیں وہاں کیوں پڑھنا ہے محبت کی محبت کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہم سب کے لئے محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت سب کے لئے جو محبت کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاجم comparesی ایجوز